یا شہر البرکاتہ یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کی چھت سے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 7423 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ درمیان درجے کی جنت ہے اور بلند ترین کیا معنی درمیانی درجے سے مراد یہ ہے کہ جنت الفردوس مخلوق کو دی جانے والی جنت میں سے تو سب سے عالی ہے اس لئے فرمایا کہ درمیانی درجے کی جنت ہے اور بلند ترین ہے تو جو مخلوق کو دی جائے گی اس میں بلند ترین ہے لیکن بحیثیت جنت کے بحیثیت عالی مقام کے اوسع درجے کی ہے کیوں کیونکہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے تو اب اس سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ استنباد کیا ہے کہ حدیث سہیہ کی روشنی میں جنت کی چھت اللہ تعالی رحمان و رحیم کا عرش ہے اور اسی عرش کی روشنی سے جنت میں روشنی ہوگی جنت میں دن رات نہیں ہے اور جو صبح و شام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے احادیث کی کتاب میں کتب میں یا پھر قرآن مجید کی آیات میں تو اس سے مراد وقت کا ایک تعیون ہے کہ وقت کے گزرنے پر صبح و شام کی ایک انسان جو ہے اس میں تفریق کر سکے گا کیونکہ جنت میں نین تو ہے نہیں نہ جنت میں سونا ہے نہ جنت میں تکان ہے اور صبح و شام کے متعلق بعض علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک وقت کا تعیون ہے جو ہر بندہ کر لے گا اور کسی نے کہا کہ روشنی تو جنت میں سارا وقت رہے گی کیونکہ وہ عرش کی روشنی ہوگی لیکن اس میں ایک ہلکا سا تغیر پیدا کر دیا جائے گا صبح و شام کے فرق کے لئے لیکن کبھی رات نہیں ہوگی وہاں کبھی یوں ایسا نہیں ہوگا کہ دن ڈھل گیا ہے کہ روشنی میں شاید توڑ اسی کمی ہو جائے پر روشنی رہے گی اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں